اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد ریناسیر ویورز میں اس وقت موجود ہوں فاخرہ نامی ایک لڑکی کے ساتھ جن کا تعلق ملتان سے ہے انہیں کچھ عرصے سے بابا فرید گان شکر رحمت اللہ علیہ خواب میں آ رہے ہیں کیا پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں اور کتنے عرصے سے آ رہے ہیں جب ان کو پہلی دفعہ آئے تھے تو انہوں نے کیا ان کو پڑھنے کے لیے کہا تھا اسی والے سے ہم ان سے گفتگو کر لیتے ہیں کیا حال چال آپ کے ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ آپ یہ بتائیے گا کہ بابا فرید گان شکر رحمت اللہ علیہ کتنے عرصے سے آپ کے خواب میں آ رہے ہیں اور کیا پڑھنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں پچھلے چار ساتھ سے آ رہے ہیں اور الحمدللہ قرآن پاک کے پڑھائی بتاتے ہیں قرآن پاک پوری قرآن پاک میں کوئی بھی صورت بتا دیں وظیفہ بتا دیں آیت بتا دیں ایک لفظ اللہ تعالیٰ کا بتا دیں انشاءاللہ میں وہ عبادت کرتی ہوں رہی بات عوام کی جو بھی عوام کے لیے یہ کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو وہ میں سے شیئر کریں اس کے بعد ایک دو دن ویٹ کریں ویٹ کے بعد پھر میں بابا جی سے مشورہ کر کے ان کو بتاتی ہوں صرف قرآن پاک میں سے ہی صورت کوئی بتاتی ہوں وہ الحمدللہ اپنے گھر پڑھائی کروائیں یا خود پڑھیں یا بچوں کو پٹھا کے پڑھا لیں پڑھائی کروائیں تو الحمدللہ ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اچھا تو آپ یہ لوگوں کا علاج فری کرتی ہیں اگر کوئی مسئلہ آپ کے پاس لے کر آتا ہے پڑھنے کے لیے آپ انہیں بتاتی ہیں یہ فری اف کاؤسٹ ہوتا ہے جی جی الحمدللہ دیکھیں اگر بچے انہیں بٹھانے پڑھانے تو وہ تو ان کا اپنا گھر کا مسئلہ ہے باقی فی سبیل اللہ میں کوئی چیز نہیں لیتی اچھا تو آپ اپنے یہ بتائیں کہ جب پہلی دفعہ آپ کو خواب میں آئے تھے تو انہوں نے کیا آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا تھا انہوں نے کس حلیے میں آپ کے پاس آئے تھے اور اس کے علاوہ کون سے کپڑے انہیں نے پہن رکھے تھے وائٹ کلر کا لباس تھا سبز پگڑی تھی سار کے اوپر اور ہاتھ میں تسبیح تھی اور ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت حسن تھا اور بس تقریباً دس پندرہ سیکنڈ وہ میرے سامنے رہے پھر چانک سے وہ چلے گئے اور اس کے بعد پھر ہر روز تحجد کے وقت مجھے وہ خود آکے جگاتے ہیں میں نماز تحجد کی پڑھتی ہوں اور اس کے بعد میں ان کی عبادت کر کے صبح نماز پڑھ کے سوتی ہوں تو پھر انشاءاللہ ان کی زیارت مجھے ہوتی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے پھر ان سے شیئر کرتی ہوں کر کے تو پھر وہ مسئلے کے مطابق قرآن پاک کی کچھ صورتیں آت آئیت بتا رہے ہیں کی بھی وہ آپ کے خواب میں آ رہے ہیں جی الحمدللہ روزانہ آتے ہیں اچھا روزانہ آتے ہیں تو کیا ٹائمنگ ہوتی ہے کس وقت وہ آپ کو آتے ہیں اور پہلے تو میں یہ بتایا پھر ہم اگلہ کا تحجد کے وقت آتے ہیں اچھا تو انہوں نے جب آپ کے خواب میں آئے تھے تو انہوں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ کیا چیز آپ کی ان کو ایسی پسند آئی تھی کہ وہ آپ کے خواب میں آنے لگے یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ ان کو پسند کیا آیا لیکن میں نماز نہیں تھی پڑھتی تحجد کی وقت گزار تھی پبندی سے پڑھتی تھی فیشن بوت کرتی تھی وہ چھوڑ دیا اپنی زندگی کو بدل دیا بہت ایک ازاد محول کی تھی میں اپنا ذہن ہاندان نہیں اپنا ذہن ایک ازاد محول کا تھا لیکن ہر چیز پھینک دی پیچھے کہ جب اتنی آلہ ہستی میرے پاس آ گئی ہیں تو میں ان کی قدر نہ کروں تو مجھ سے جیسا انسانیت بندہ ہی نہیں ہوگا دنیا میں تو پھر میں نے اپنی زندگی کو بدل دیا تو اب آپ کتنا کوئی مطمئن محسوس کرتی ہیں پہلے کیسا محسوس کرتی رہی جب وہ آپ کے خواب میں نہیں آئے تھے اس وقت کیا فیلنگز تھی اب وہ آپ کے خواب میں روزانہ کی بنیادوں پر آتے ہیں آپ بتاتی ہیں تحجد کے وقت وہ آپ کو اٹھاتے ہیں تو اب کیا فیلنگز ہیں کتنا چینج آپ محسوس کرتی ہیں الحمدللہ پچھلے جو ابھی میری 27 ایج ہے تو 26 تک تو مجھے 24 تک تو مجھے زندگی میں کوئی سکون نہیں ملا پریشانیاں ایک قسم کی زندگی برباد تھی جب سے وہ آئے ہیں میں کہتی ہوں کہ میری زندگی بدل گئی ہے تبدیلیاں بہت سی آئی ہیں زندگی میں سکون آ گیا دل میں سکون آ گیا اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نواز ہے اور بہت سی خوشیاں مجھے ملی ہیں جو میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا اچھا تو کیا پہلے کی پریشانیاں تھی جب آپ پریشان ہونے کی وجہ سے یا اس فضل سے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی موضع کر دیا کیا وجہ تھی بہت سی پریشانی تھی ایک خود بتاؤنا گریلو مسئلے تھے فیملی کے مسئلے تھے بچوں کے مسئلے تھے کافی سارے مسئلے تھے تو میں اللہ سے رو رو کے دوائیں کرتی تھی اور بس زندگی میں کچھ چیننگ ایسی ادا کوئی ایسی سجدہ کوئی ایسا روزہ میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا میری جب ماشاءاللہ میرا جب پہلی بچہ ہوا تو میرا روزہ افطار کر کے میرا پریشن ہوا تھا کہ میں نے کوئی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا باقی عبادت کروں یا نہ کروں تو میری ماں و بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں اللہ کو یاد کریں تو انشاءاللہ سجدے پہ گریں تو آپ کو سب کچھ ملے گا اور آپ سب سے گزارش ہے کہ عورت کی عزت کریں عورت ایک عزت قابل احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے تو مہربانی کریں عورت کی عزت کریں عورت کو عورت کے اگر ایک عیب دیکھ لیا ہے آپ اس پہ پردہ ڈالیں اور میرا دعویٰ ہے کہ اللہ آپ کے دس عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا اچھا تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ انہیں آپ کو پڑھنے کے لیے تو کیا بتاتے ہیں کیا آپ پڑھا کریں تو وہ بھی ہمیں بتا دیں جو میری پرسلن عبادت ہے جو کہ ان سے میں ٹچ ہو رہی ہوں وہ تمہیں بتا نہیں سکتی لیکن عوام کے لیے پورے قرآن پاک میں سے کافی صورتیں ہیں صورت یاسین صورت تاہہ صورت مزمل صورت فتح صورت بکر صورت جن یہ کافی ساری صورتیں ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں لوگوں کے لیے اچھا تو آپ ہمیں یہی بتائیں کہ ان کی زیارت جب آپ کو ہو گئی آپ کو خواب میں آئے تو مسائل گھر میں اب کیا تبدیلی آئی ہے بھائی کسی بڑی پوسٹ پر آپ کا گیا ہو کہ کوئی ایسا مسئلہ تھا جو حل ہوتا نہ ہو وہ حل ہو گیا میں ارسط وہ بھی شیئر کروں اور آپ نے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں کوئی ایسا واقعہ ہو جو نہ مسئلہ حل ہوتا ہو وہ آپ نے حل کیا کوئی ایک ادھا واقعہ میں سنا دیں اور گھر کی کیا پوزیشن ہے گھر کے کون کون سے مسائل حل ہو گیا سب سے پہلے میرے بھائی کا مسئلہ تھا بابی جو تھی وہ ان کے بچوں کا بچہ ہونے والا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ جی یہ بچہ پاہج پیدا ہوگا تو ڈاکٹر نے کہا دیا تو الحمدللہ جب ہمارا بچہ ہوا تو بلکل ٹھیک ہوا ایک موجزہ ہوا کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گے کہ یہ کیسا موجز ہے تو دو بڑی بڑی رسولیاں نکلی اس کے باوجود بھی بچہ بلکل ٹھیک تھا یہ بھی اور سب سے پہلے میرے بھائی اگر پانچ ہزار منتھ لکھ ماتا تھا تو وہ پانچ ہزار ایک دو منٹ میں ہتم ہو جاتا تھا برکت نہیں تھی اب الحمدللہ وہ یورپ کانٹری میں لاکھ ڈیٹھ ان کی تنہا ہے اور اس کے بعد اس کے مکان بن گئے ہیں کافی ساری اس کی زندگی بدل کے رکھ دی ہے اس بہن نے اپنے بھائی کے لئے سب سے پہلا کام ہی میں نے یہ کیا ہے اور ان کی بادولت ان کی دواؤں سے میں نے سب سے پہلا اپنے گھر کا مسئلہ حل کیا ہے اس کے بعد آہستہ 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 لوگ مجھ سے رابطہ کرے ویڈیو کسی نے دیکھی تو کافی لوگوں کے مسئلے حل بھی ہوئے کافی لوگ میری ویڈیو کے اندر بھی آ چکے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو جیسا خکم وہ کریں ویسا کریں پھر بات پوچھ لیں مرضی اپنی کی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک ان کی مثال اس دنیا میں قائم ہے تو آپ ان کا احترام کریں کمز کم میرا احترام تو نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں پتہ نہیں آج زندہ کل مر جانا ہے کوئی زندگی کا پتہ نہیں صبح اٹھنا بھی نہیں لیکن ان کی مثال اس دنیا میں قائم ہے ان کا احترام کریں میرا نہ کریں بے شک تو جب آپ کو خواب میں آئے جب وہ پہلی دفعہ آپ کے خواب میں آئے آپ نے سوچا کہ میں گھر میں یہ بات کروں کہ گھر والے مزاک اڑائیں گے انہیں نے خواب میں آنے کے بعد آپ کو کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بتائیں اور کتنے عرصے کے بعد آپ نے یہ سب کچھ بتایا تھا اپنے گھر میں میری والدہ صاحب کو تو پتا تھا لیکن فوراں ہی بتا دیا تھا گھر والوں کو پتا چل گیا تھا فوراں ہی بتا دیا تھا آپ نے جب پہلی دفعہ تھے نہیں کچھ عرصہ گزرا تھا دو تین ہفتے گزر گئے تھے لیکن امی جان کو بتایا پھر بعد میں گھر بابی بھائی سب کو پتا چل گیا بہنوں سسٹروں کو اچھا تو اگر کسی طرح آپ کو ساتھ رابطہ کرنا ہو تو کیسے رابطہ کرے پہ آپ نے کوئی اپنا بنایا ہویا کوئی ایسی جگہ بنایا ہویا کہ لوگ آپ تک پہن جائیں باس آنے کے ساتھ کس طرح آپ سے رابطہ کریں کچھ سے وارس اپ کے اوپر اور میرا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے ہر سکرین پہ جو جو انٹرویو دیئے ہیں سب پہ میرے سکرین پہ نمبر ہے وارس اپ میری آن ہوتی ہے اتوار والے دن نہیں آن ہوتی باقی ساری میری آن ہوتا ہے اور وہ مجھ سے مسئلہ شیئر کریں میں ان کو بتاؤں تو فون پہ الحمدللہ کافی مسئلے حال ہوئے ہیں تو گھر آنے لوگ کہتے ہیں کہ اپنا یہ در ہانا کھولیں دربار کھولیں ایسا میں کچھ بھی نہیں کرنا جاتی میں ہوں ہی کچھ نہیں تو میں کروں کیا ٹھیک ہے میں لوگوں کا مسئلہ حل کرتی ہوں ان کی باتولت سے تو میرا مرید ہانا پاک پتن شریف گن شکر رحمت اللہ کے در پہ ہے ادھر ہی میں لنگر پانی کرتی ہوں ادھر ہی میں حریت کرتی ہوں اور ادھر ہی میں نے اگر کس سے ملنا ہو یا کوئی بہت بیتاب ہو تو اندھر ہی میں